لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرپرسند لوگ بہت ہیں جو کہیں گے ارے دیکھو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، قرآن میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور مسلمان سارے کہے ہاں قرآن میں بگاڑ ہو گیا، مارو 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 مارو، اس پہ فتوے لگاؤ مسلمانوں کا دماغ خالی ہو گیا، ورنہ یہ بالکل آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا ڈاکٹر جمال، ملکم سلام، یہ میرا چوتھا سوال ہے لیکن یہ پچھلے تین سوالوں سے زیادہ جرت مندانہ ہے ہو سکتا ہے کہ میں ہنڈر پرسنٹ غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں ہنڈر پرسنٹ درست ہوں لیکن میں درمیان میں نہیں رہ سکتا اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے میرا سوال یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا محترم قرآن ہم تک پوری طرح سے نہیں پہنچایا گیا یعنی اصل شکل کا پچاس فیصد بھی نہیں، باقی قرآن کہاں ہے؟ کیونکہ بائبل اور تورید میں قرآن کے مقابلے میں وضاحت کے ساتھ بہت زیادہ معلومات موجود ہے یہ غیر منصفانہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ قرآن آخری سچی کتاب ہے، اس کی پوری اطاعت اور سمجھنا چاہیے دیکھو میرے بھائی قرآن مجید کو اللہ کے حکم پر جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا تو حضورﷺ کا جو قلب ہے وہ قرآن مجید کا مخزن ہے، تو یہ ایڈریس ہے پورے قرآن کے ملنے کا، حضورﷺ کی ذات تک رسائی حاصل کر بمصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہما اوزت اگر باؤ نرسیدی تمام بو لہبی کہ تو محمد رسول اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر لے، کہ وہ سراپہ دین ہے، اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو پھر تو بو لہبی ہے قرآن مجید کتابی صورت میں ہمارے پاس پورا ہے، یا کم ہے، نہ تو کوئی اس کا اقرار کرسکتا ہے نہ کوئی اس کا انکار کرسکتا ہے کیونکہ جب یہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا اس وقت نہ میں تھا نہ آپ تھے جب نہ میں تھا نہ آپ تھے تو نہ میں کہہ سکتا ہوں یہ پورا ہے یا ادھورا ہے نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہے یا ادھورا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کو جمع کرنے والوں پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سارا قرآن کتاب کی صورت میں پیش کر دیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کتنا کتابی صورت میں آیا ہے کتنا نہیں آیا یہ سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی نہیں جانتے کیونکہ جب بھی آیت اتری ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جب بھی وہ آیت اتری ہے تو کسی نہ کسی نے اس کو محفوظ کر لیا ہوگا دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا اور آج اس قرآن میں وہ منسوخ شدہ آیات بھی موجود ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھ میں آئے گا آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھانے پینے کی کہ جن کے اوپر ویلیڈیٹی کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے یہ لکھا ہوتا ہے جیسے فروٹ ہو گئے یا دودھ ہو گیا یا بنے ہوئے کھانے ہو گئے ان کے اوپر ڈیٹ ڈالنی پڑتی ہے کہ ایک ان کی جو ہے نا سیٹن ویلیڈیٹی ہے اس کے بعد پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن سوکھے ہوئے کچھے چاول ہیں ڈالیں ہیں ان کے اوپر کوئی ایک سپائری ڈیٹ نہیں ہے تو اب اگر دودھ ہے اس پہ لکھائے کہ پانچ دن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے فریج میں رکھیں تو پانچ دن کے بعد پھر دودھ خراب ہو جائے گا اسی طریقے سے جو احکاماتِ الٰہی اللہ کی طرف سے آئے تھے کچھ وقتی تھے اور کچھ دائمی تھے کچھ وقتی تھے وقتی کیا کہ اب جہاد ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جہاد میں ہیں اور جہاد کے دوران آیت نازل ہوتی ہے کہ پہاڑ کے پیشے یہودی چھپے ہوئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے یہ کافرین وہاں پر جمگٹہ لگا کے کھڑے ہیں وہاں جاؤ اور جہاں بھی کوئی کافر ملے مار دو یہ میدان جنگ کی آیت تھی تو مولویوں نے کیا کیا یہ آیت تو اس وقت کے لیے تھی وہ وقت ختم ہو گیا جہاد ختم ہو گیا یہ آیت ایکسپائر ہو گئی اب اگر آپ اس کو عام زندگی میں بھی آیت کو لے لیتے ہیں تو پھر آپ کیا سوچیں گے جہاں بھی کافر ملے مار دو سمجھ گیا اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی مطلب لیا ہوتا تو پھر کافروں کو تبلیغ کیوں کی جہاں ملے مار دیتے جہاں ملے مار دو لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرپرسند لوگ بہت ہیں جو کہیں ارے دیکھو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے قرآن میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور مسلمان سارے کہے ہاں یہاں جی قرآن میں بگاڑ ہو گیا مارو 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 اس پہ فتوے لگاؤ مسلمانوں کا دماغ خالی ہو گیا ورنہ یہ بالکل آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا مسلمان جو ہے سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں تہتر فرقے بن گئے ابھی تک کہتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں چیمپین اور سارے دنیا میں تمہاری درگت بن رہی ہے سب اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں تمہیں زیادہ دور کہاں جا رہے ہو انڈیا میں جا کے دیکھو کیسی درگت بن رہی ہے تمہاری انڈیا سے پیر پاکستان چلے جاؤ وہاں دیکھو آپس میں مسلمانیں دوسرے کی کیا درگت بنا رہے ہیں تم کہیں خوشحال نہیں ہو کہیں بھی شام میں چلے جاؤ ہراک میں چلے جاؤ یمن میں چلے جاؤ لیبیا میں چلے جاؤ جہاں جی چاہے چلے جاؤ تو قرآن مجید کی جو آیات وقتی تھی وہ ایکسپائر ہو گئیں ان کو اللہ نے کہا منسوخ کر دی اچھا اب کیا پتا کہ کونسی آیت منسوخ ہوئی تھی کونسی نہیں اچھا ہم نے جو قرآن پڑھا اس میں جب اس طرح کی آیت ہم نے دیکھی ہم کو تو پتا چل گیا یہ منسوخ آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کا فیض ہی نہیں ہے بجائے فیض کے اس سے فتنہ ہوگا کیسے فتنہ ہوگا چلو آپ اگر یہ آیت مان لیں کہ یہ آیت دائمی ہے آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں تبلیغ بند کر دیں ہتھیار اٹھا کے جہاں کافر ملے مارتے رہیں تبلیغ کے تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو تو کہا گیا ہے قرآن میں کہ جہاں کافر ملے مار دو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہیں تبلیغ کیوں کر رہے ہو اگر قرآن کا یہی حکم ہے کہ کافر جہاں ملے مار دو اس کو تو تبلیغ کیوں کر رہے ہو جہاں کافر ملے تبلیغ مت کرو مار دو اس کو اور پھر حضور پاک سے بھی پوچھیں گے سوال کہ یا رسول اللہ قرآن میں حکم ہے جہاں کافر ملے مار دو آپ نے تبلیغ کیوں کی اچھا اب دوسری بات یہ جو رونا ہم روئے ہیں کہ ہمارا قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پورا ہے یا نہیں ہے یہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے یہ رونا نہ روئے ہیں یہ رونا نہ روئے ہیں آپ کیونکہ نہ اللہ نے کہا نہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو کتابی شکل دو لیکن تمہارے نزدیک تو تمہارے صحاب اکرام محمد رسول اللہ اور اللہ سے بڑے ہیں نا اللہ نے کیا کہا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو پھر عمر بن خطاب کا آنا اور یہ کہنا کہ حفاظ بہت سارے شہید ہو گئے ہیں قرآن تو ضائع ہو جائے گا لہٰذا اس کو کتابی صورت میں دے دو کیا یہ ان کے جو اسٹیٹسمنٹ ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا قرآن مجید کی آیات پر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین تھا جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے نازل کیا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو آپ اس کی حفاظت کے لئے کیوں اس کو کتابی صورت دے رہے ہیں لیکن آپ کو پڑھائی ایسی گئی ہے پٹی مسلمانوں کو ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کا سبق ہے وہ ان کو یاد نہیں ہے وہ جو کہہ گئے صحابہ اکرام بس وہ سب سے افضل ہے اللہ کا قرآن افضل نہیں ہے اور نہ بات کرنا چاہتے ہیں دوغلے لوگ ہیں نا زیادہ تر دوغلے لوگ جس کے اندر سچ بات کہنے کی عمت نہیں ہے وہ کہاں کا مرد ہے ازار خوف ہوں لیکن زبان ہوں دل کی رفیق یہی راہ ہے ازل سے قلندروں کا طریق کہنا پڑے گا کہنا پڑے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے علم کا سرچشمہ اور منبہ قرآن کو بنایا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ انا مدینہ تول علم وعالیون بابہا کہ علم کا میں شہر ہوں قرآن نہیں ہے ارے قرآن تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کیونکہ اصل قرآن حضور کے قلب میں ہے کتاب میں نہیں ہے اس کا فرق کیا ہے کہ جیسے یہاں پر ایک پیالہ رکھا ہے اس میں ہے نہاری اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیشو پیپر پر نہاری اصلی کون سی ہے اگر میں کہوں دو شخص آ جاؤ میں تم کو نہاری دیتا ہوں ایک کو پیالہ دے دیا نہاری کا ایک کو یہ ٹیشو پیپر نہاری لکھا ہوا ہے وہ دے دیا تو آپ لے لیں گے یہ یہ لے لیں گے آپ کہیں گے آپ بے وقوب بنا رہے ہیں ہم کو یہ تو نہاری لفظ لکھا ہے نہاری تو پیالے میں ہے اسی طرح یہ اکسی قرآن ہے جو کتابی صورت میں ہے قرآن اصل تو محمد کے قلب میں ہے نور کی صورت میں اصل قرآن محمد رسول اللہ کے دل میں ہے سلطان باؤ کہتے ہیں وہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا میں نے قرآن کا ایک لفظ ایک حرف لے لیا علف علف سے اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ پاک ہو گیا دل پاک ہو گیا حضور پاک نے جب سفید سینہ دیکھا تو گلے سے لگایا سارا قرآن خود بخود اتر آ گیا اور پھر ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا وہ کیا ہوا سال چھ مہینے گزرے تھے ذکر لے ہو گئے اور میں جب سو جاتا تو مجھے میرے قلب سے تلاوت قرآن کی آواز آتی میں سو رہا ہوں اور مجھے سوتے ہوئے کو بھی قرآن کی آواز آ رہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے دیر دو مہینے تو یہ ہوا کہ جب میں سو جاؤں تو قرآن کی تلاوت ہو اللہ کی قسم خانِ کعبہ میں آزان ہو اللہ کی وحدانیت کی قسم مجھے میرے قلب سے آزان کی آواز آتی کبھی آزان کی آواز ڈیفرنٹ آتی جب وہ آواز ڈیفرنٹ آتی تو میں سوچتا یہ آواز ڈیفرنٹ کیوں ہے پھر میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھتا خدا کی قسم مجھے اپنے دل پر گمبد خزرہ نظر آتا پھر مجھے پتا چلتا کہ یہ جو آزان ہو رہی ہے مسجد نبی میں ہو رہی ہے ایک دفعہ ایسی آزان کی آواز قلب سے آئی کہ میں ساری رات روتا رہا پتا چلا کہ وہ بلال حبشی کی آزان تھی پہلے تو صرف سوتا تھا تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی پھر دو ڈائی مہینے گزرے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اب میں بیٹھا ہوا ہوں ہوش آواز میں تو قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی میں کانوں سے سن رہا ہوں بڑی سریلی میٹھی آواز میں سورہ رحمان سورہ نو بے شمار پھر ایک دن کیا ہوا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور جو امام تھا وہ تلاوت کر رہا اس نے بس سنا کہ امام نے تلاوت شروع کی ہے دل نے یہ بھی شروع ہو گیا نماز میں نماز میں تلاوت کرنا شروع ہو گیا اب میں تو آنکھ بند کر کے لگا ہوں میں تو آنکھ بند کر کے لگا ہوں جمعہ کی نماز میں دو رکعت ہوتی ہیں جو باج نماز پڑھتے ہیں نا دو رکعت ہوتی ہیں اب جب میں نے سلام پھیرا ہے کھڑا ہوا ہوں میں جماعت کے ساتھ دوپیر کو جمعہ کی نماز میں جب میں نے سلام پھیرا ہے تو عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی دو رکت آٹھ نو گھنٹے گزر گئے وہ کیوں اتنی تیزی سے یہ قرآن پڑھتا ہے اتنی تیزی سے قرآن پڑھتا ہے اُس دن اِس نے ایک رکت میں پندرہ دفعہ قرآن پڑھا ایک رکت میں پھر علامہ اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اگر قاری مومن جو ہے وہ حقیقت میں قرآن ہے تو جس ذات محمد کے سینے پر یہ اترہ تھا قرآن اُس کی تعریف کیا ہوگی اُس ذات کی کیا تعریف ہوگی تو تمہارا حل ڈاکٹر جمال اِس ہی میں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ جاؤ ورنہ قرآن ہاتھ میں نہیں آئے گا آیا بھی تو ٹیشو پہ نہاری لکھا ہوا آئے گا اصل پیالہ حضور کے دل میں ہے ہم بھی تو کسی مدرسے میں نہیں گئے نا ہم نے بھی تو قرآن نہیں پڑھا نا سارا اُتر گیا سارا اُتر گیا اور پھر اُترنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ شاید تم کو پتا نہیں اُترنے کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں انیل جیسک انیل جیسک بولتے ہیں درد والی درد کو دور کرنے والی دوائی اُس کو کہتے ہیں انیل جیسک اُن میں پیناڈال ایک ایسی ٹیبلٹ ہے کہ وہ آپ کھائیں تو اُس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ نسوں میں چلے جاتے ہیں اور درد کو ڈھونڈتے ہیں ایک گھنٹہ لگتا ہے ہم لوگوں نے جب فیزیکل کیمسٹری پڑھی تھی تو اُس وقت یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ میڈیسن کھاتے ہیں تو جسم میں کیا ہوتا ہے تو وہ کس مقام پر درد ہے اُس جگہ کو ڈھونڈتے ہیں اور جب وہ جگہ مل جاتی ہے تو پھر ہم کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جو باطنی قرآن ہے وہ کیا کرتا ہے باطنی قرآن کا حافظ کا مطلب کیا ہوا وہ قرآن نور کی صورت میں مرشد کامل دل میں اتار دیتا ہے یا اپنی نظروں سے یا حضور پاک کے طرف بھیج دیتا ہے کہ وہ سینہ سے سینہ لگا کے وہ قرآن تیرے دل میں منتقل کر دیں اب جب وہ نور کی صورت میں قرآن تیرے اندر آ گیا پھر وہ نور تیرے نس نس میں چلا گیا اب وہ قرآن جو ہے لفظوں کی صورت میں دماغ میں تعلیم کی صورت میں نہیں تیرے کردار میں ڈھل گیا اب جو کوئی غلط کام ہوگا تیرا مزاج قرآن جیسا ہو جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا جس کا قرآن نے منع کیا تھا میں مزاج میں چلا گیا یہ حافظ قرآن ہوتا ہے مزاج میں اتار گیا وہ جس طرح پینڈال درد کو ڈھونٹی ہے اس طرح وہ قرآن کا نور بھی تیرے اندر گیا وہ نور آنکھوں میں گیا اس نے آنکھوں کو کہا آنکھوں کو کیا کرنا چاہیے وہ کانوں میں گیا اس نے کانوں کو نور نے سمجھایا کانوں کو کیا کرنا چاہیے جب نور چلا گیا آنکھوں میں کانوں میں زبان میں ہاتھوں میں پیروں میں تو پھر کیا ہوا پھر تیرا وجود نور کے تابع ہو گیا نور کے تابع ہو گیا اب جو نور کہے گا وہ تیرا وجود کرے گا اس سے پہلے تو خود ہی غلام گوھر شاہی بنا بیٹھا ہے ان کو تھوڑی منظور ہے وہ اس وقت منظور ہوگا غلام تو جب تو ان کے تابع ہو جائے گا تیرا قلب اور قالب جب تیری گھٹی میں یہ بات چلی جائے گی تیرا دماغ نفس کچھ بھی کہے تیرے ہاتھوں تیرے ناک کا کنٹرول آنکھوں کا کانوں کا جسم کا کنٹرول جب سرکار گوھر شاہی کے ہاتھ میں ہوگا جیسا گوھر چاہیں ویسا اس کی آنکھ کرے گے جیسا گوھر چاہیں ویسا اس کا کان کرے جیسا گوھر چاہیں ویسے اس کے قدم چلیں جیسا گوھر چاہیں ویسے اس کے ہاتھ ہوں یہ غلامی کا درجہ آجائے یہی قرآن مجید کا حال ہوتا ہے وہ انسان کی نس نس میں نور اتر کے وہ پورے وجود انسان کو اپنے تابع کر لیتا ہے اور اس کو قرآن نے نام دیا ادخلو فی سلمن کافہ پورے پورے اس میں داخل ہو جاؤ اس سے مراد پورے وجود میں نور داخل ہو گیا قرآن کا پورا جب تو یہاں پہنچ گیا جب تیرا وجود نور کے تابع ہو گیا ابھی تو تو نفس کے تابع ہے نا نفس کہتا ہے یہ کر تو وہ کرتا ہے تیرے نفس کہتا ہے وہ کر تو وہ کرتا ہے جب تیرا پورا وجود نور کے تابع ہو جائے گا تو پھر تجھے کیا کہیں گے پھر تجھے کہیں گے یہ صاحب نور ہے اب تو نور بن گیا نا لوگ تو حضور پاک کو نور ماننے سے قاسر ہیں جب تیری نس نس میں نور اتر جائے گا تو تو صاحب نور بن جائے گا پھر تیرا ہر عمل نور ہو گا جب تیرا ہر عمل نور ہو گیا تو یہی عملِ صالح ہے پھر تیرا کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ تیری نیت بھی نور، تیرا جسم بھی نور، تیری زبان بھی نور، تیرا دل بھی نور ہر جگہ نور ہو گیا نا یہ عملِ صالح ہے عمرہ تیری او ڈیو 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 ڈ